اگزٹ پول میں انڈیو کو بھاری بڑھت پر کانگریس نے اگزٹ پول کی پرکریا پر ہی سوال اٹھا دیئے کانگریس نیتا ستیورت چطرویدی نے کہا کہ اگزٹ پول میں سبھی لوگ شامل نہیں ہو پاتے ہیں ستیورت سے بات کیا ہمارے سمبادتہ اور ان سنگھ نے آپ بھی سنیے کانگریس نیتا ستیورت چطرویدی ہمارے ساتھ ہے ستیورت جی ایک دو اگزٹ پول ہو سکتا ہے سچائی سے تھوڑے بہت دردر ہو لیکن کیا سارے اگزٹ پول غلط ہے میرا آروب کسی چینل وشیس پر یا کسی ایجنسی وشیس پر نہیں ہے میری جو آشنکہ ہے اگزٹ پول کی سچائی پر وہ اس بنیاد پر ہے کہ اگزٹ پول اکھٹے کرنے کی جو پرنالی ہے وہ دوشپون ہے اس میں سبھی کا پرتنہ دھتو ہو ہی نہیں پاتا ایک ورگ جو مکھر ہوتا ہے جو آسانی سے اپلپد ہوتا ہے اس کی رائے بھر آ پاتی ہے جو بہت بڑا طبقہ گرامین انچلوں میں ہیں ان گرامین انچلوں کے لوگوں کا جو ریپرزنٹیشن ان ایکزٹ پول میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا سوال ایک یہ بھی ہے کہ اگر اتنے زیادہ کانفیڈنٹ آپ ہیں کہ اگلی سرکار بھی آپ ہی کی بنے گی بہمت میں آپ آ پائیں گے تو یہ بھگدر کیسی ہے کیوں منموہن سنگھ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو ڈینر دیں گے اپنے سٹاف کو سونیا گاندھی منموہن سنگھ کو ڈینر دے رہی ہیں یہ فیئر ویل کیوں شروع ہو گیا سمجھ سے پہلے دوہزار چار کے چناؤں میں جہاں ہم جیت کے سرکار یو پی اے کی بنائے تھے اس کے بعد بھی جب یو پی اے کا کارکال سمحابت ہوا تھا تو ہر سرکار کے کارکال کے انتم سمجھ پر یہ سامان میں سشٹا چاہ رہے ہیں جو نبھائے جاتے ہیں پچھلی بار بھی نبھائے گئے تھے اب کی بار بھی نبھائے جا رہے ہیں لیکن لگ رہا ہے نریندر موڈی تو کچھ زیادہ ہی کارپیڈنٹ ہے وہاں ویدھائک دل کی بیٹھے کو انہوں نے بلالی ہے گجرات میں ایسا لگتا ہے کہ نئے مکہ منتری کا چناؤں بھی کر سکتے ہیں اب یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے اس لئے مجھے اس پر کوئی ٹپڑی نہیں کرنا البتہ موڈی جی کو ایک صلاح ضرور ہے کہ جو بھی کریے سوچ سمجھ کے کریے ایسا نہ ہو کہیں کہ نہ وہاں کے رہے نہ یہاں کے رہے تو یہ تھے ستیبت چطوروزی جو نریندر موڈی کو صلاح دے رہے ہیں کہ جلدباجی میں کہیں ایسا قدم نہ اٹھا لیں کہ نہ وہ دلی کیوں اور نہ ہی گجرات کے کیمرمن راکش نگی کے ساتھ ارون سنگھ دلی آئی بیئن سیون